بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آپ سب کو مائی کچن فور سیکریٹ میں خوش آمدی آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی لے کر حاضر ہو چکی ہوں جو ہے بہت ہی انوکھی ریسپی ہے یہ دیکھ لیں جی ہم نے لے لیا ہے بتخ کا گوشت آج ہم بتخ کا گوشت بنانے والے ہیں بہت ہی مزے کا گوشت بنتا ہے تو بتخ یہ ڈیڑھ کلو گوشت ہے بتخ کا جس کو ہم نے دھو کر اچھی طرح اس کا جو پانی ہے وہ نچول لیے ہیں آپ ماشاءاللہ دیکھ رہتے ہیں بتخ کا گوشت ملکل کلیچی کی طرح ہوتا ہے صاف شفاف بہت زیادہ طاقتور گوشت ہوتا ہے یہ تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے لسن رد رکھ کر پیسٹ دو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دینا ہے پیس کر اور اس کے بعد ہم نے ایک چمچ نمک شامل کر دینا ہے اس میں ایک چمچ جو ہے وہ ہم نے پیساوہ دھنیا اس میں شامل کر دینا ہے ثابت پیساوہ دھنیا جو اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو اسے پیس لیں اور آدھی چمچ ہم نے حلدی اس میں شامل کر دینا ہے دو چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے لال میرچ میرچ ہے ہماری یہ لال میرچ ہے ایک پاو ہم نے اس میں دھئی شامل کر دینا ہے اب جو ہے وہ ہم نے اسے میرچ کر کے تک دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے تک تو چلے جی اس کو ہم نے دو ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد اس کو ہم بنائیں گے ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارا جو بتا کا گوشت ہے اس کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اب ہم نے کھوکر لے لیا ہے اور اس کے اندر گھیر ڈال لیا ہے اور گھیر جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکے ہیں اس کے اندر ایک گھنٹے کے لیے لیا ہے ہم نے بھارک بھارک اور یہاں جو ہے وہ پیازوں کو فرائے کر لیں گے دو گھنٹے کو ہم فرائے کر لیں گے اسی طرح براؤن کر لیں گے ہمارے جو پیاز ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں اس کو ہم نے زیادہ کالا نہیں کرنا تو زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا اب ہم نے بتا کا گوشت جو ہمارا مسالہ لگا ہوا تھا وہ ڈال کے وہ اس کنڈر ڈال دیا ہے یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اس میں جا چکا ہے اب ہم اس کی بیس منٹ درمیانی درمیانی آنچ پر بھنائی کرتے رہیں گے برابر چمہ چھلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ نیچے نہ لگے تو بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں بیس منٹ تک ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے یہ اس میں گل جائے گا چلیں جی بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئر جو ہے وہ جوش کھا رہا ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ دس منٹ تک اس کی اچھی طرح بھنائی کی اور دس منٹ جو ہے وہ میں نے اس کو اس کو دم دے دیا اس کی سیوٹی لگا کر دس منٹ تک ہم نے اس کو دم دے دیا اور ہمارا جو بتا کا گوشت ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار قسم ہمیں خوشبویں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کلر سے اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی ہمارا گوشت ہے وہ بلکو گل کر تیار ہو چکا ہے اور ہمیں اتنا ہی گوشت گلہ ہوا چاہیے تو میں آپ کو چھوٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی ممزد آس ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کلائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیملی میمبر کے ساتھ چلے میں آپ کو یہ ڈی شاوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی لزیزہ گوشت تیار ہو چکا ہے بزر کی بات یہ ہے کہ اس کی ہڑیاں ہیں وہ کانس سے بھی تیز ہوتی ہیں باریک ہڑیاں ہوتی ہیں بہت طاقتور جانور ہوتا ہے چلے جی ہمارا لزیزہ گوشت بتح کا گوشت تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمک میری بلکل پرفیکٹ ہے ایسے سے خوشبویں آ رہی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ سارا کھا جائے بہت زبردست قسم کی خوشبویں جو ہیں چاروں طرف چاند لگا رہی ہیں تو آج کوئی اس ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو خوشبو سب خوشبو سب فکر خوشبو میرا ہے خوشبو خوشباح